بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کیر امید ہے آپ صاف خیریت سے ہوں گے آج پھر آپ کے سامنے آگئے ہیں کچھ نئے آئٹم لے کے نئی ویڈیو لے کے کافی انٹرسٹنگ آئٹم ہونے والے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک آٹو کیر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے پہلے سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود بیل کا ایکن بھی دبا دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی آپ کو بروقت نوٹفکیشن بھی ملتی رہے گی تو کیا ہے آج کی ویڈیو میں چلیے چل کے دیکھتے ہیں آج کا سب سے پہلا آئٹم جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ٹک ٹاک فیمس آئٹم ہے بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے آج کل اس کا ٹک ٹاک فی اس طرح کی لائٹس کا یہ ون ٹو فائیو اور سیونٹی کی ہیڈ لائٹس ہیں اور یہ لائٹس جو ہیں پہلے مارکٹ میں آویلیبل نہیں ہوتی تھی کیونکہ اس طرح کی کوئی لائٹس کو کمپنی نہیں بناتی اس کو خود ہی بنایا جاتا ہے رنگ لے کے اس میں پلین شیشہ لے کے اور اس کے اندر کوئی بھی لائٹ فٹ کر دیتے ہیں ساتھ مارکشار کے لگا کے یہ لائٹ بن جاتی ہے لیکن ابھی کیا ہوا کہ ابھی یہ لائٹس بنی بنائی بھی آنا شروع ہوگی فیکٹریز میں تو ظاہریں نہیں بنتی لوکل ہی بنتی ہیں لیکن چیزیں ساری جو ہیں وہ اچھی لگا کے اس کو بنایا جاتا ہے اس میں بھی مختلف ورائٹی ہوتی ہے لائٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے مین چیز اس کی لائٹ ہوتی ہے کہ اس میں لائٹ ہلکی بھی لگ سکتی ہے اچھی بھی لگ سکتی ہے جتنی اچھی لائٹ لگی ہوگی اتنا زیادہ اس کا ریٹ بھی ہوگا تو بارال ابھی جو ہمارے پاس لائٹس آئی بھی ہیں جو ہیڈ لائٹس آئی بھی ہیں ان کے اندر ایچ فور کی اچھی والی لائٹ لگی ہوئی ہے جو کہ بڑے بائکس کو لگتی ہے ڈول ٹون کی یہ لائٹ ہوتی ہے تو اس میں دو ورائٹیز ابھی آپ کو ملیں گی لائٹس اب میں ایک ہی لگی ہوئی ہیں لیکن ایک ورائٹی آپ کو ملے گی جو پلاسٹک کے مارکوں کے ساتھ آتی ہے اور دوسری ورائٹی جو آپ کو ملے گی وہ میٹل کے مارکوں کے ساتھ آتی ہے باقی چیز سیم ہی ہے تھوڑا سا مارکوں کا فرق ہو جاتا ہے تو اس لیے تھوڑا سا اس کا پرائس کا بھی ڈیفرنس آ جاتا ہے ابھی میں آپ کو اوپن بھی کر کے بتا دیتا ہوں کہ لائٹ میں ہے کیا جی اچھا یہ بھی بتاتا چلو یہ مکمل لائٹ آپ کو نہیں ملے گی ہنڈی آپ کے بائک کی اوریجنل ہی لگے گی اس میں آپ کو صرف رنگ ملے گا بلیک کلر کا رنگ ہوتا ہے اور ساتھ میں آپ کو لائٹ اور مارکیں ملیں گے یہ میں نے ابھی اوپن کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک کلر کا میٹ فنش میں رنگ ہے اور بہت اچھی کالٹی کا رنگ اس میں یوز کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک پلاسٹک کی پلیٹ یوز کی گئی ہے جس کے اندر یہ پوری کی پوری لائٹ انسٹال ہوئی بھی ہے اچھا لائٹ جو ہے سلیکان کی مدد سے انسٹال کیا گیا ہے اور یہ ایچ فور کی لائٹ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایچ فور کی ڈول ٹون لائٹ ہے جب آپ اس کو انسٹال کریں گے تو یہاں پہ آپ گرپ بھی لگا سکتے ہیں جو نارمل آپ کو مارکٹ میں کہیں سے بھی مل جائے گا اور ایچ فور کا گرپ جو ہے اور اس کے لئے ہوا اگر آپ تارے ڈائریکٹ اٹیج کرنا چاہیں ڈائریکٹ بھی اٹیج کر سکتے ہیں فرنٹ پہ اس کے لوگوز دے دیے جاتے ہیں عام طور پہ دو لوگو ہوتے ہیں جیسے کہ باقی لائٹ میں ہیں اس میں چونکہ دو لوگو چھوٹے لگائے ہوئے ہیں تو اس لئے اس میں تین لوگو ہو گئے ہیں یہ میٹل والے لوگو ہیں اور دوسری لائٹ جو ہوتی ہیں ان میں پلاسٹک والے لوگوز بھی ہوتے ہیں اچھا جی یہ ون ٹو فائیو اور سیونٹی کی پراپر فٹنگ میں آتی ہے اگر آپ کسی اور بائک میں لگانا چاہیں تو آبیسلی اس میں نہیں لگے گی ون ٹو فائیو سیونٹی میں پلاگ اینڈ پلے قسم کی چیز ہے ابھی میں ذرا سا چلا کے آپ کو اس کی لائٹ بھی دکھا دیتا ہوں کہ چلنے میں یہ لائٹ کیسی ہے ڈول ٹون کی اس کی لائٹ ہے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کچھ پرائس کی تو اس میں جو پلاسٹک مارکوں والی ہے وہ لائٹ آپ کو اویلیبل ہوگی جی ساڑھے پندرہ سو روپے میں اور جو میٹل مارکوں والی ہے وہ اویلیبل ہوگی ساڑھے اٹھارہ سو روپے میں تھوڑا سا پرائس ڈیفرنس ہے چلیے اب اس کا چھوٹا سا ڈیمو بھی دیکھ لیتے ہیں چلیے تو ابھی اس کی ہم لوگ ذرا سی لائٹ چیک کرتے ہیں اگر آپ آگے دیکھ پا رہے ہوں تو بہت تیز روشنی ہے اس میں لائٹ اچھی والی یوز کی گئی ہے آپ کی جو ٹریڈیشنل ہیڈ لائٹ ہے اس کی نصفت بہت زیادہ تیز روشنی ہونے والی ہے جیسا کہ میں نے بتایا ڈول ٹون ہے یلو اور وائٹ دو لائٹس اس میں دی گئی ہیں یلو خاص طور پر فاغ میں بہت کام آتی ہے اگر آپ کا علاقہ جو ہے ایسا ہے جہاں پر فاغ زیادہ پڑتی ہے تو یلو لائٹ بہت آپ کے لئے یوسفل ہونے والی ہے پرائس میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں ساڑھے پندرہ سو اور ساڑھے اٹھارہ سو دو ریٹس ان کے ڈیپینڈز اپن لوگو آج کا نیکسٹ آئٹم جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ایک ٹائر انفلیٹر ہے منی فوٹ پم بھی جس کو کہا جاتا ہے یہ مینوال ٹائر انفلیٹر ہے اس کو ہم لوگ اوپن کرتے ہیں الیکٹرک نہیں ہے آپ کے پاس بیٹری نہ بھی ہو تب بھی آپ اس کو یوس کر سکتے ہیں اور بڑی خوبصورت سی یہ چیز ہے تو یہ جی انواکس ہو چکا ہے بلو سے کلر میں ہے اور یہ بیسیکلی ایک فوٹ پمپ ہے اس کو کیسے یوس کرتے ہیں تار کو اس کے ایک سائیڈ پہ کرتے ہیں یہاں سے اس کو اوپن کر دیتے ہیں اس طریقے سے اچھا اب یوس کرنے کے لیے کیا ہوگا جی کہ ایک پاؤں آپ رکھیں گے یہاں پہ اور دوسرے پاؤں سے اس کو ایسے یوس کر پائیں گے اب ہینڈ پمپ کی نسبت فوٹ پمپ یوس کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ احسانی سے اس کو یوس کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کی پاور بھی کم استعمال ہوگی اور ٹائر میں ہوا بھی جلدی بھرے جائے گی اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو مل جاتا ہے ایک یہ گیج جو آپ کو بتاتا ہے کہ ٹائر میں کتنی ہوا بھرے گئی کتنی رہ گئی اور کتنی آلریڈی موجود ہے فوٹ پمپ جو ہے پورا پورا میڈ آف میٹل ہے اور اس میں آپ کو یہاں پہ تو اس کے ساتھ پائپ بھی اچھا خاصا لمبا پائپ ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کو دو نوزلز ملیں گی ایک نوزل جو ہے گاڑی اور موٹر سیکل میں ہوا برنے کے لیے ہے جبکہ دوسری نوزل جو ہے وہ آپ کو ملے گی بائیک میں سوری بائی سیکل میں ہوا برنے کے لیے اس کے علاوہ آپ کو دو نوزلز ایکسٹرہ بھی ملیں گی جس میں سے ایک فوٹ بال میں ہوا برنے کے لیے ہے یا کوئی بھی بچوں کے بال وغیرہ ہوتے ہیں اور ایک نوزل جو ہے جو آپ کی اسیسری جو بچوں کی کھلونے ہوتے ہیں ہوا والے ان میں جیسے سومنگ پول ہو گیا یا ائر ٹینٹ وغیرہ ہو گیا اس میں ہوا برنے کے لیے یہ نوزلیز ہوتی ہے اچھا اس کو کیری کرنا بھی آسان ہے آپ فولڈ کر کے یہ سائز اس کا چھوٹا سا ہو جاتا ہے آپ کہیں پہ بھی آرام سے اس کو کیری کر سکتے ہیں سپیشلی اگر آپ لانگ ٹریول پہ ہیں تو یہ بہت ضروری چیز ہے اور اگر آپ کے بائک میں ٹیوب لیس ٹائر لگے ہوئے ہیں تو یہ رکھ لیں اور پنچر کے ٹرک لیں آپ کا مسئلہ ہی حال ہو جائے گا تو کچھ بات کرتے چلے پرائس کی تو یہ فوٹ پمپ آپ کو اویلیول ہوگا ساڑھے تیرہ سو روپے میں اور ڈیلیوری پورے پاکستان میں اویلیول ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آج کی پروڈکس آپ کو پسند آئی ہوں گی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اپنے آرام سے آگاہ کرنا مد بھولئے گا فیس بوک اور انسٹاگرام پہ بھی ہمارے پیجز موجود ہیں آپ وہاں پہ بھی جا کے ان کو اگر فالو کر لیں گے لائک کر لیں گے تو اسے کیا ہوگا اپ ڈیٹڈ سٹاک کے بارے میں بھی آپ کو پتا چلتا رہے گا آپ ڈیٹڈ پرائیسز کے بارے میں اور لائٹس ٹیمنٹس کے بارے میں آپ کو پتا چلتا رہے گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں مزید کچھ نئے آئٹمز کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیجئے دیکھتے رہیے آٹو کیر اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں